کیا بھارت میں بے روجگاری پر تب ہی بات ہوگی جب بھارت میں بے روجگاری کو لے کر کچھ اچھے ریپورٹس آ جائیں گے جب بھارت کی استطیق خراب ہوتی ہے بے روجگاری در اپنے چڑم پر ہوتا ہے تب اس پر کوئی بات نہیں کرتا اور اس پر ہم بات کریں گے اور آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حالی میں نسسو یعنی کنیسل سیمپل سروے آفیس نے ایک ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ بھارت میں بے روجگاری در پچھلے چھے سالوں میں ابھی اپنے سب سے نچھلے استر پڑے نسسو کی اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 سال سے ادھی کمڑ کے نوجوانوں میں بے روجگاری در محس 3.2 فیسدی رہ گئی ہے ساتھ ایک کام کاج کرنے والے ناغریکوں مطلق جو لوگ شکشہ میں کام کاج کرنے کے لیے ان میں 58 فیسدی روجگار در ہے یہ اتنا اچھا ڈیٹا رہا کہ سرکار کے لوگ خاص طور پر پردھان منتری نڈیندر موڈی نے اس ڈیٹا کو اپنے بھاشاڑ میں کوٹ کیا ابھی حالی میں ایک سروے ہوا اور سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت میں روجگار نرمان ایک نئی اوچائی پر پہنچا ہے بھارت میں بے روجگاری در اپنے چھے سال کے سب سے نچھلے استر پر ہیں آپ اس ڈیٹا اور اس بھاشاڑ کو سن کے جرور خوش ہو سکتے ہیں خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے لئے شاید اب اچھے دن دھیرے دھیرے ٹریک پر آ گئے ہیں لیکن واپس سے اسی پر بات کروں گا جہاں سے شروع کیا تھا کہ کیا آپ بے روجگاری پر تبھی بات ہوگی جب کوئی اچھا ریپورٹ آکڑا آ جائے گا اسی سال کی ایک ریپورٹ ہے اجیم پریم جی یونیورسٹی دوارہ ریپورٹ لائی گئی ہے آپ کو جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ بھارت میں پچیس ورس سے کم عمر کے گریجویٹس میں تیتالیس فیسدی بے روجگاری در ہے مطلب 43% ان انگلیش ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے تیتالیس فیسدی یوہ آج کام کے لئے دردر بھٹک رہے ہیں اور انہیں کام نہیں مل رہا ہے آپ نے نہ تو اس ریپورٹ کے بارے میں کسی میڈیا ڈیبیٹ میں سنا ہوگا نہ ہی کسی راجنیتک دل کے کسی نیتا نے اس کے بارے میں آ کر کوئی چرچہ کی ہے لیکن یہ بھی ایک خبر ہے اور یہ خبر آپ سے ہم سے جڑی ہوئی ہے جیسے ہی نیسے سو نے اس آخری کو جاری کیا ہے لوگوں نے اس کو اب وارٹس اپ پر اسٹیٹس پر لگانا شروع کر دیا ہے وارٹس اپ یونیورسیٹی میں تیجی سے سرکولیٹ ہونا شروع ہو چکا ہے جب آپ انٹرنیٹ پر بے روجگاری کے کارن کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ یوں جواب ملتا ہے جواب میں ہوتا ہے کہ شکشہ کی کمی جو کارے پر نالی چل رہی تھی وہ اب سلو ہو گیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ غلط ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ ہمارے ماننے پردھان منتری نرندر موڈیج کا بیان ہے مطلب جو لوگ بے روجگاری سے پریشان ہیں وہ جب پرشن کرتے ہیں تو اسے کانگریس کی ایجنڈا بتا دیا ہے آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں آئے گا اس لئے خود اپنے آنکھوں سے سن لیجئے کان سے دیکھئے آنکھوں سے سنیے اور اس کے بعد بھروسہ کریئے سر ہمارا سوال ہے روزگار کو لے کے انڈیا ٹوڈے گروپ ایک ساپتا ہے ٹریکر چلا تاہے پولیٹیکل سٹاک ایک چین جیس میں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس چنان میں سب سے اہم مددے کیا ہے 36% لوگوں نے کہا کہ روزگار سب سے بڑا مددہ ہے سرکار کہتی ہے کہ جوپ کریشن اتیحاسک ستر چھوڑا ہے آنیمپلوئیمنٹ لے کے نمبر وانیشو ہے کیا اس میں آپ ویرودھا بھار دیکھتے ہیں آپ پھر یہ کانگریس کا ایجنڈا پھر آپ لے کر کے چل پڑے ہو آپ اسی اوک آگے بڑھا رہے ہو کیا سیوہ کر رہے ہو مجھے معلوم نہیں ہے آپ کی سرکار نے کہا تھا کہ آپ دس کروڑ جابز دیں گے پانچ سال کے بعد کیا آپ ریشت کرتے ہیں آکڑے آئے ہیں میں چاہوں گا کہ ریشت کیجئے کب کہاں 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 لکھا ہوا ہے وہ بھی جب ایک بار چکل دیجئے چلی آپ کہہ رہے تھے لیکن اگر کانگریس جو چرچہ کہ وہی آپ کے سوال کا آدھار ہے ٹھیک ہے چلی میں ٹھوڑا ریسیٹ ٹیم منانی چاہیے دو کروڑ نوکرییاں سال کا تو چھوڑ دیجئے پچھلے آٹھ سالوں میں مہد سات لاک نوکرییاں یہ دے پائیں ان کی سرکار مہد سات لاک نوکرییاں دے پائی آئے دن ہی بیروزگاریو اپنا حق مانگنے کے لئے روڈ پر اتر جاتے ہیں بھلے ہی میڈیا اسے کفریج نہ دے لیکن کہیں نہ کہیں وہ چھپتا ہے دیکھتا ہے نہیں تو یوٹیوب کے تہکانے وہ موجود ہوتا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے سرچ کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے آپ کی سموید نائے جاگنگ یوں اس کے پر تھی آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں مہنگائی بیروزگاری روزگار پہ بھی بات ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے ہر وشے پر روزگار کو جوڑنا ایک کمفرٹ لیول ہو گیا روزگار پہ بات کر لو روزگار پہ بات کر لو کھانا کھانا روزگار رکھ کے بات کر لو یہ جو ہے یہ ایکسپیشن بن گیا ہے we want to talk about we want to talk about مہنگائی we want to talk about unemployed میڈیا نے آپ کو اب ہپنوٹائز کر دیا ہندو مسلمان کی بحثوں کو دکھا دکھا کر کہ آپ کی دماغ میں آپ کسی چیز کو لے کر در بیٹھ گیا ہے خود کو خطرے میں محسوس کرتے رہتے ہیں اس لئے آپ آپ آگے پرشن نہیں کر پاتے اور آپ بس اسی پرشن پر رہ جاتے ہیں کہ if not he then who لیکن آپ یہ بات پہ نہیں آ پاتے کہ سر اگر روزگار نہیں تو کیا ہم پیٹ میں کیا ڈالیں گے کیا کھائیں گے میڈیا نے آپ کو مانب بم میں بدل دیا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ اب آپ ایک فین بن چکے ہیں اور کس کے فین ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں میڈیا نے ادھیرون کے لوگوں کو مہنگائی کا سپورٹر بنا دیا ہے جو وہاں کو مانب بم بنا دیا ہے میلاؤں کو گیس سرنڈر پر پرشنہ کرنے کے لئے مجبور کر دیا ہے اس طریقے سارا کھیل چل رہا ہے لیکن اس طریقے کہ آخرے جب بیچ بیچ میں آتے ہیں تو پھر وہی میڈیا خوش کرنے کے لئے لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ دیکھئے آپ کی سمسیہ جو تھی وہ ایک وقتی توڑکی سمسیہ تھی دیش کا کتنا اتھان کا کام چل رہا ہے کتنا مہنت چل رہا ہے آپ کے پیچھے لوگ کتنا کام کر رہے ہیں آپ چار سو روپے مہنگا سیلنڈر نہیں خرید سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بے روجگاری پر سوال کرنا غلط ہے مہنگائی پر سوال کرنا غلط ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے ہندوستان میں کوئی نوجوان نہیں مل رہا جو کہتا ہو کہ دلی کی سرکار نے ان کو روجگار دیا کیا یہ جھوٹھے بادے کرنے والوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں ان کی جھوٹھی باتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں نوجوانوں کا بھوشی نہ ہو ماتائے بہنے سرکشت نہ ہو کسان بیحال ہو اور پھر بھی کانگریس والے ان کی ووٹ مانگنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے مجھے تو یہی تاجوب ہوتا ہے ارے بے شرمی کی کوئی حد تو ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے آج کی ویڈیو میں صرف ویڈیو 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 ہی چلا ہے کیونکہ ڈیٹا پر زیادہ بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اسے پھر سے پروپاگیڈنڈا بتا دیجئے گا اس لئے ویڈیو دیکھئے سنیے دیکھئے جانیے پھر بتائیے کیسے لگی آج کی ویڈیو اور اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے سنس بناتی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں آگے بھی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچیں اس لئے بل آئیکن کو دوا دیجئے گا ایسے میں نہیں کئی اور یوٹیوبرز بھی کہتے ہیں آپ معلوم ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں دھنے بات